نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر پرندے دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب کے اندر مختلف قسم کے پرندے یعنی چڑیا توتا کبوتر مور تیتر بٹیر فاختہ کوا ابابیل بلبل وغیرہ دیکھنا خواب میں مختلف قسم کے شکاری پرندے مثلا گد عقاب شاہین اور چیل وغیرہ دیکھنے کے حوالے سے اس کے علاوہ نامعلوم پرندہ دیکھنا پرندے کی آواز سننا پرندوں کا گھونسلہ دیکھنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشات پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر مختلف قسم کے پرندوں کو دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر چڑیا کو دیکھنا قدر و منزلت اور مرتبہ بڑھنے کی علامت ہے خواب کے اندر کبوتر کو دیکھنا نوکرانی یا عورت پانے بہتر حال ہونے افسردگی دور ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر مرغابی کو دیکھنا رزق بے انتہا پانے اور اگر مرغابی کو پکڑتا ہے خواب کے اندر تو بزرگی دولت اور عزت پانے کی علامت ہے خواب کے اندر مور کو دیکھنا کسی حاکم سے دولت ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر تیتر کو دیکھنا خوبصورت بیوی ملنے اور خوشی ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر بٹیر کو دیکھنا بٹیر کو دیکھنا نوکر کا بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر خواب کے اندر فاختہ کو دیکھنا نیک بیوی ملنے سے تعبیر ہے خواب کے اندر کووے کو دیکھنا اگر کوئی شخص خواب کے اندر کووے کو دیکھتا ہے تو کسی فاسق اور جھوٹے انسان سے واسطہ پڑھنے کی علامت ہے خواب کے اندر توتہ دیکھنا بیٹا پیدا ہونے یا ملازم رکھنے یا مال حرام پانے کی علامت ہے خواب کے اندر بلبل کو دیکھنا نوکر نوکرانی رکھنے یا بیٹا پیدا ہونے یعنی خوش اخلاق اولاد یا غلام ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر ابابیل پرندے کو دیکھنا اقل و دولت میں ترقی کی علامت ہے خواب کے اندر گدھ کو دیکھنا کسی بزرگ سے فائدہ اور بزرگی حاصل کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر چیل کو دیکھنا حاکم وقت سے تعبیر ہے دنیاوی دولت ہاتھ آنے کی علامت ہے خواب کے اندر عقاب کو دیکھنا وعدہ توڑے گا یا وعدہ توڑنے والے انسان سے اس کا واسطہ پڑے گا ناکامی اور پریشانی اٹھانے کی علامت ہے خواب کے اندر شاہین کو دیکھنا مرتبہ بلند ہونے عزت اور بزرگی پانے سرداری ہاتھ آنے کی علامت ہے خواب کے اندر پرندے کا گھونسلا دیکھنا زنا کرنے والی عورت کے مکانات اور برے قسم کے لوگوں کی مساجد پر دلیل ہے خواب کے اندر کسی نامعلوم پرندے کو دیکھنا اس کی تعبیر ملک الموت یعنی موت کے فرشتے سے دی جاتی ہے خواب کے اندر پرندے کی آواز کو سننا عظیم جائداد پانے کی علامت ہے یا ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے مشہور ہوگا خواب کے اندر کسی حلال پرندے کا گوشت کانا ایسے رزق کی دلیل ہے جو کسی عورت کی طرف سے اس کو بغیر مکرو فریب کے ملے گا اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب اتعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہمارے وٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا وٹس ایپ نمبر آپ نوٹ فرمالے 0301-6959-340 یعنی 0301-69-69-340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين